بیسن مجھے چاہیے ایک کٹوری بھڑ کر ارسی کے ساتھ مجھے چاہیے فلور یعنی کہ آٹا آٹا اتنا لینا ہے ہم نے جتنا بیسن لیا اس کے دو ہی سے یعنی ایک کٹوری اگر ہمارے پاس بیسن ہے تو دو کٹوری ہمارے پاس آٹے کی بننے چاہیے اسی کے ساتھ یہ چیزیں ہیں میری ہمیں چار سے پانچ گرین چلیس چاہیے اور اناردانہ چاہیے اناردانے کو میں نے اچھی طریقے سے دھو کر تھوڑا سا دردرہ کر لیا کسی چیز میں اور گرین چلیس چاہیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کر اسی کے ساتھ سالٹ چاہیے ریٹ چلی پاورڈر سوری اور جو سالٹ ہے وہ میرے پاس ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے اور کالا زیرہ ہمیں چاہیے ٹو سے ٹری پینچ اور یہ اجوائن ہے میری یہ اجوائن میرے پاس ون پینچ ہے اور یہ ہے سوکھا دنیا سوکھا دنیا دیکھ لیں آپ کتنا لیا میں نے اگر آپ لوگ کو زیادہ پسند آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کا دانتوں میں پھستا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا کم لیا اور یہ میرے پاس فرش دنیا ہے اور یہ دیکھ لیں گائز یہ ابھی میں اس کو ساف کر کے ڈالوں گی اور یہ تھی میرے پاس موگ اور مسور کی تال جو بچی بھی تھی یہ میں نے استعمال کر لینا ہے اسی میں اسی کے ساتھ میں گوند لوں گی اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ سکپ بھی کر لیں اور یہ میرے پاس گرین چلیز ہے کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اسی لئے ڈالوں گی یہ میرے پاس گرش پڑی نہیں ہے چوب کیوی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کرنا گیا ہے سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بیسن اٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اپنی سائی چیزیں اٹ کریں گے اس میں مسالے وغیرہ یہ میرے بھائی کے کرتوت ہے جو اس نے دال لنگا ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال آپ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ میری بھج گئی تھی اسی وجہ سے میں نے اسی کے ساتھ میں گوند رہی اگر آپ کے پاس دال نہیں ہے موجود تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو گوند لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا ہمارا گون کے ریڈی ہو چکا چھتری کے سے دیکھ لیں کتنا سوفٹ ہے کیونکہ میرے پاس وائلٹ آٹا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا پتلا رکھا کیونکہ وہ فریزر فریج میں رکھنے کے بعد تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا پکنا مشکل ہو جاتا یہ دیکھ لیں جتنی میں نے آپ کو اس مسالے وغیرہ اس کے لیے دکھائے ہیں وہ صرف اتنی ہی آٹے اور بیسن کے لیے ہیں اور دال اتنی انف نہیں تھی ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ساتھ لیا تھا اس کو گوند لے ساتھ بنا کے بھی کھاتے ہیں دیکھیں گائیس پیڑے میں نے کر لیا ہے اب ہم اس کی روٹی بنانے دکھیں تھوڑا سا آٹا جو ہے گونے کے بعد پرسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے پانچھے منٹ کے لیے تو بیسٹ ہو جائے گا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں ساتھ کے ساتھ آپ کو کر کے دکھا رہی ہیں اس سے روٹی زیادہ اچھی بننے ہمارا ہمارا ریڈی ہو رہا ہلکھ ہلکھا آپ سے کرتے جائیں اگر آپ فریزن میں رکھیں تھوڑ دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے تو بیسٹ ہو جائے گا پھر آپ کو اتنی ڈھیان سے نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ڈھی بیچے گائز مزیدار سے کرسپی سے ہمارے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ساتھ میں نے رکھیا ہے مین کی چٹنی اور جاہر سے بات ہے ایسی چیز ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ یہ چھلکتی ہیں ٹرائز ضرور کیجئے گا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جمال اجازت اللہ حافظ